یہ ہے لیکن ادھر اکبال دیکھو کیسا تر لڑ رہا ہے جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے آئے آئے میرا عشق میری نظر بخش دے میرا عشق میری سارے پڑھو میرا عشق میری نظر بخش دے جتنا ادھر رہنا ہے اس کے لئے اتنا عمل کرو اور جتنا ادھر رہنا ہے اتنا عمل کرو ہے اور جب یہ میں نے جس طرح اکبال کا شعر پڑھا جوانوں کو سوزے جگر بخش دے جب یہ سوزے جگر مل جاتا ہے پھر بندہ تنہائی کو بھی پسند کرتا ہے حالانکہ اگر آپ کسی کو تنہائی رکھو وہ ڈرے گا خوف اور خشیت کا عالم اس کے اوپر تاری ہو جائے گا لیکن وہ تنہائی کو پسند کرتا ہے حضرت اپیر جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ کے بارے میں میں نے بزرگوں سے سنا آپ نے نا اپنے ایک مرید کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اس کو فرمایا بے لیا جدو میں اثر دی نماز پڑھنا نا تے لفاف ہے جے توری پہ آگے نا تے تو دروازے دکھلو یہ نا آپ نے اثر کی نماز پڑھنی ہے اسے وہ لفاف آلے نا تو قریب ہی نا ایک برساتی نالہ برساتی نالے دیکھیں جو بہرے ہوتے ہیں آپ نے وہاں پہ چلے جانا تو آپ اپنے ٹانگے صدی کر کے نا تو جو توری کے ذریعے ہوتے ہیں ان کو ایک اٹھا کر کے نا اس طرح بنا کے تو یوں برساتی نالے کے اندر پھینکنا پانی چونکہ روا ہوتا تھا تو جب توری کے دانے اندر جا کے آگے کو جاتے تھے نا تو اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے جماعت علی انہیں واپس نہیں آنا پھر ایک اٹھا کرتے تھے پھر پھینکتے تھے جماعت علی انہیں واپس نہیں آنا پھر ایک اٹھا کرتے تھے اب کتنا کو وقت لگتا ہوگا پھر ایسرا پھینکتے تھے جماعت علی انہیں واپس نہیں آنا ایک دن اسی مرید نے کہا انہیں کہا اے کی کر دیو ہے کی کر دیو ہے کہنے لگے اے جرا اندر ہے نا جرا غفلہ دی طرف لے کے جاندہ ہے انہوں سم جانا ہوا جڑے ساودی یاد تو بغیر گزر جانے نہیں نا انہوں ساوا نے واپس نہیں آنا جوانوں کو سوزے جگر بخش دے میرا عشق میری نظر بخش دے ہے